بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد آج میں شاک یعنی صدمہ کے موضوع پر آپ کے ساتھ گفت کو کروں گا صدمہ جسم کی وہ حالت ہے جس میں جسم کے اہم کام جو ہے وہ دیمے پڑھ جاتے ہیں صدمہ کی جو وجوہات ہیں جریانے خون خون کا بہت زیادہ بہ جانا جسم کا بہت زیادہ جل جانا جسم کے اوپر بہت زیادہ چوٹوں کا آنا جسم میں پانی کی کمی ہو جانا کسی بھی اچانک خبر کا سننا شدید بیماریوں کی وجہ سے بھی صدمہ ہو سکتا ہے شدید دردوں کے باعث بھی صدمہ ہو سکتا ہے اب صدمے کے بعد جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کے اوپر گفت کو کرتا ہو مریض بے ہوش ہو جاتا ہے مریض کا رنگ نیلا پرنی لگتا ہے کیونکہ جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے نبز جو ہے وہ سست پڑھنے لگتی ہے جسم تھنڈا ہونے لگتا ہے شدید حالتوں میں مریض مر بے سکتا ہے شاک کی صورت میں اس کی جو علامات بھی ہوش ہو جاتا ہے مریض تو فرسٹ ایٹ کو ہرگز نہ بولیے گا اور فرسٹ ایٹ کے لیے مریض کو سب سے پہلے فوری طور پر ہاسپیٹل پنچھوانا چاہیے کیونکہ ہاسپیٹل کے اندر بہت سہولیات ہوتی ہیں جو گھر پر مجیسر نہیں ہوتی اور مریض کو شاک کی صورت میں سر اس کو فورا لٹا دینا چاہیے اور اس کے سر کو نیچے رکھنا چاہیے اور ٹانگوں کو اپورٹ رکھنا چاہیے تاکہ دماغ کو خون جو ہے وہ میسر ہو اگر دماغ کو خون میسر نہیں ہوگا تو دماغ کے خلیے جو وہ مرنا شروع جائیں اگر دماغ کے خلیے کر ایک تفاہ مر جائیں تو دوبارہ بحال نہیں ہوتے لہٰذا فرسٹ ایٹ بہت ضروری ہے اب چلتے ہیں امیپیاتھی کے علاج کی طرف جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے سب سے پہلے کیمفر مدر ٹینچر اس کے چند کترے چین میں ملا کر ہر ادھے گھنٹے کے بات دینا چاہیے بہت ہی فائدہ مند ہے کاربو ایچ تیس طاقت یہ انسان کی جان کو بچاتی ہے جب سانس دھنڈا ہونا لگی اور رنگ نیلا پڑ جائے تو یہ دعا بہت ہی ضروری ہے اس کو لازمی دیں نمبر تین آرنی کا دو سو طاقت جب چوٹوں کی وجہ سے شاک ہوا ہو تو یہ دعا بہت مفید ہے اگر مریض نے بوری خبر سنی ہو تو اگنیشیا تیس طاقت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے چائنہ تیس طاقت اگر مریض کا خون زیادہ بے گیا ہو اور پانی کی کمی ہو تو چائنہ تیس طاقت ضرور دے بہت اہمیت کی حامل ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ آکو نائٹ تیس طاقت اگر خوف یا در کی وجہ سے شاک ہو تو آکو نائٹ تیس طاقت ضرورہ زبائیں اس کے علاوہ جو بہت ہی اہمیت کی بات ہے بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صدمہ اور شاک اس کی جو فسٹ ایڈ ہے اس کی اہمیت کو مت بولیے گا اور فسٹ ایڈ ضرور کیجئے گا ورنہ دبارہ دباع کے خلیت بحال نہیں ہوں گے اس سے ایک ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ